ہیلو دوستوں دوستو اس ویڈیو میں او این جی سی لیمیٹڈ کیلئے ہم لو بات کریں گے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہا ہے فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر جائے اور ٹی میں ٹیئر ٹیڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانے کیلئے انٹریسٹڈ اگر آپ ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو او این جی سی لیمیٹڈ آج اوپن ہوا 138.90 کے اوپر 135.95 کا لہ اور 139.90 کا ہائی بھی بناتا ہے اس کمپنی کا 52 ویک لو ہے 64.10 کا اور ہائی ہے 139.90 کا آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا انٹریسٹڈ ہے ہائی جو ہے اس کا 52 ویک ہائی بھی ہے 2 کروڑ 57,35,654 total volume trade کیا جا چکا ہے اگر ہم market cap کی بات کریں تو 171,595 کروڑ روپے ہے او این جی سی لیمیٹڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پرموٹرز کے ہاتھ میں اس کمپنی کے اندر جو سداری ہے 60.41% ہے پبلی کے پاس 13.93% کی سداری ہے ایف آئی آئیز 8.06% کے ساتھ ہیں اور ڈی آئی آئیز 17.6% کے ساتھ بنے ہیں اس کمپنی کو quarter 1 کے اندر 6,242 کروڑ کا نیٹ پروفٹ ہوا تھا دو خبریں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا پہلی خبر تو یہ ہے دوستوں کہ انڈیا کا جو crude production ہے ٹھیک ہے crude oil یہ جو production ہے crude oil بسکلی آپ پہ جو production ہے اس میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملیے دوستوں august کے مہینے کا جو ڈیٹا ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ oil کی جو demand ہے ہمارے دیش میں جو import ہے وہ بڑھ گیا ہے رائٹ تو انڈیا کو domestic crude oil production میں 2.3% کا drop دیکھنے کو ملا ہے august کے مہینے کا ڈیٹا جب یہ بتاتا ہے جب سے انڈیا کے انڈیا کے انڈر جو ہے import کی demand بڑھی ہے تب سے crude oil production بھی ہمارے دیش میں august کے مہینے میں 2.3% سے کم ہوتا ہوا دیکھا ہے رائٹ تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا crude oil production کے اندر جو slippage ہے یہ basically lower crude production ہونے کی وجہ سے آیا ہے جو کی ONGC جس oil field پہ operate کرتا ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا crude oil کم produce ہوا ہے رائٹ اور آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو natural gas کا جو production ہے حالانکہ اس میں 20.23% سے growth دیکھنے کو ملی ہے رائٹ تو یہاں پہ دیکھیں oil to telecom conglomerate reliance industries limited super major british petroleum bp ان دونوں کی وجہ سے جو gas field ہے اس میں operation ان کا جاری رہا ہے جس کے چلتے اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملی بلکی crude oil کے production میں کمی دیکھنے کو ملی آپ کو پتا ہونا چاہیے انڈیا کی جو refineries ہیں 87% جو ان کی total installed capacity ہے اسے 87% پہ operate کر رہی تھی جب کمبائن utilization جو capacity rate 76.1% رہا ہے august کے مہینے میں last august یا last year کے august کے مہینے میں اور انڈیا کے اندر جو total oil کی demand ہے جو ہم import کرتے ہیں ہماری پوری need کا 85% petroleum demand ہم لوگ import کر کے ہی use پورا کرتے ہیں دوستو ایک خبر اور نکل کے آرہی ہے norwell engineering کو یہاں پہ 20 million euro کا contract ملا ہے ONGC کی طرف سے رائٹ تاکہ deep water project کے اوپر کام کیا جا سکے رائٹ state operated oil and natural gas corporation limited ONGC نے Norwell کو ایک Norwell a deal for engineering completion design and project management services on KG DWN 98 slash 2 deep water filled development of the bay of bengal دوستو یہ دنیا کا بہت جیادہ deep water project ہوگا it is the largest deep water project of its kind in the world 28 well developed well development یہ ہے basically یہ دنیا کا سب سے گہرا deep water project ہوگا اور یہاں پہ ONGC نے ایک project جو ہے basically یہاں پہ offer کیا ہے Norwell Engineering کو جس کی جو total estimated cost 20 million euro right تو دوستو یہ بھی ایک خبر تھی جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے I hope کہ آپ کو یہ دو خبر جو ہے اچھی لگ اگر آپ کو content پہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو like encourage کر جیگا اور اپنا خیال لگ take care ہم لوگ کچھ کچھ دوستو کنگے next video من